سنو بے میرا کونی ہوشکیان ہے میری آ پریوار ہے تو تھارو کدے کونی سے باقی تین چنامہ دنی بچائیڈی ہے میری میری تین چنامہ دنی بچائیڈی ہے اور میری بھی گلتی کریڈی بے کوفی کریڈی ہے آگلتی میری بھی کریڈی ہے ایک چنامہ باقی سا گئے میں گلتی کرتی تھے گلتی مت کرتی میں کھاڑم پڑ گیو ایک نے باہر نے پڑھ دیکھ لیو تھی تنو سے کھاڑم کنہ پڑھ لگ رہا ہو یہ لیے تانے تارے شون چناو جیتانو ہے اور بیجے پین بوٹ دیرنو ہے تینو تیس تر ایک ہوگا یہ سوہ لاکھ بوٹ پھول پہ پڑھنگا نہیں جنا او تھا لو گاؤں کو جن میں ہو جاؤں کسان کو چھوڑو اہم میں لے بنے گو نہیں اے لوگ یہ کٹے آپاں جمینی آدمی ہاں میرو پتا دھاپک رہیو گاؤں مر رہا ساپ کوچنگ بھی چلاو تو ٹھیک ہے بھگوان کی مہری مہند کر لی ایک زندگی ٹھیک ہوگی پھر بیچار دارہ آج ہی بھائی گاؤں کسی ہے جکہ گاؤں مارا سمپرک ہی بھاؤں مارا سمپرک آج میں ٹھیک ہے میں کوچنگ میں ہو جب میرے آنڈوں نے کم ہو تو اٹھے اب میں پورا رازلتی مارگی ہو میرا تابر ساپ کہہ دیو منی پت پہلو ہے کہ دو ناؤں پہ سوار کونی اس کا میں آدھی رازلتی اور آدھی میں آدھو کام جیون میں کریو گو نہیں زندگی کا چار پھیج ہوئے برمچاری آسرم گھرست آسرم وانپرست برمچاری مطلب ہے پہلا پچیس سال میں صاحب میری پڑھائی بہو ڈھنگوں گری انیس سو نببے میں جد میروں سیلیکشن جد صاحب پتے پور تیسے لگا میں چار یا پانچ نڈ کہا جگہ انجیرین کر رہے ہیں اب ہم ایک میں ہو پھر میں کوچنگ کھولی جب تھارے سامنے سامنے کوٹا کی دکان آرہ نے سن سیکر لیار کھلوا دیا تیس سال میں سیکر سہر بنا دیو ایک کام منو کرو اب میں منو کام تھاری شیوہ کروں گو اٹھے میرا ٹابر کے پاپا کوچنگ میں سمال آنگا بیک بولیا تھے دو چار سار اور مرسا گرے لیوگا ترانی ماننی ہے تو بولے پاپا تھے منت کری میں مجھا کریا اب میں کام کرسیا اور تھے مجھا کرو ایک کام آیا پادو صاحب تھاری شیوہ کرانگا تھے منت سمرت بڑھا دیو میں تو اٹھے روں گو چا ارہار راکھ لیو چا جیتار راکھ لیو تھاری چاہے اب تیچا ہوگا تھارے چھوٹا سیک کام میں ایمے لیا ہوئے تو منجیتا لو اور کیور سرونی آوئے مت تھارے ساگو ہوں میں کٹے گونجا ہوں بٹے ریشو متو روش آو ہوں میں گھر بڑھا رہے ہو پتے پرو میں گھر لے لیو